اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سامان نیوز ٹی وی میں ہوں علاقائی خبروں کے ساتھ مار آمد یار پربانہ اب چلتے ہیں نیوز کی طرف جی خبر شامل کرتے ہیں سعیوال سے مار آمد یار پربانہ کی رپورٹ کے مطابق کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام بارگاہ قصر موسیٰ مذہگلری میں بھی یوم اشورہ نیت مذہبی عقیدت اسلام سے منایا گیا کہ دس معارم علارہم ہمیں شہدہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جلوس قصر موسیٰ سے دن تین بجے برامہ دعا جس میں ازاداروں نے کثیر تداز میں شرکت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں زنیر زنی ماتم اور سینہ قوبی اور نوہ خانبی کی اور لوگوں کی کثیر تداز موجود تھی جلوس کے راستوں میں مٹھے پانی دودھ کی سبیلیں لگائی گئے اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا جلوس قصر موسیٰ گلڑی سے برامہ دو کر موزہ گلڑی کے دوسری عبادی میں سید زوار حسین شاہ شرازی کے دیرہ میں اقتتام پذیر ہو گئے وہاں پر مومنین کو لنگر سے بھی نوازا گیا جلوس کے برامدگی اور اقتتامی مولانا سید مظہر الحسینی نے کروائی اور مومنین سے خطاب کرتے ہوگا کہ مہارم الحرام ہمیں ظالم کے سامنے مضبوطی سے ڈاٹ جانے کا سبق دیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی ہمیں اس عظم کا درس دیتی ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں انہوں حق کو کبھی شکستن نہیں دے سکتا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی آخر سوار سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا غربار لٹا کر بچایا ہم امام مظلوم کربلا کی اس عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے ہیں کہا کہ محارم الحرام ہمیں اپنے اصولوں پر قربان ہوئے اور اسلام کی سر گلندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کا درس دیتا ہے اس مقدس میں نے کہا کہا کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پر قرار رکھے اور دنیا کو پکھا دیں مسلمان کتنی تفرقہ بڑی کا اشکار ہوں کی بجائے بے جرموں بے خطاف شہید کرے گی کہا بابا اس وقت آب نہیں ہوگی کہا نہیں میری بیٹی زہران میں بھی پڑھا کر چکا ہوں گی پاک کیا اس کے بابا آری بات چاہ نہیں ہوگی پانی امام بیڑا قصد مورساہ عجی سید کہا کیا میں بھی نہیں ہوں گی کہا تو بھی اس وقت پردہ کر چکے ہوں کہا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگی مسلمان اخوت بھائی چارے کا مظہرہ کریں اور میں دعا گوں کہ اللہ تبارک باتالہ نے امسال بھی معارم العرام کا عشرہ خیر و آفیت سے گزار دیا ہے جی